مرحبت اللہ برگاہ دو کیا حال ہے آپ سب دوست وقت ٹھیک ہے خیریت ہے رمضان و مبارک پرنوس حادتے مبارک ہو ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں آج جو میرا موضوع جس سے میں آپ مخاطب ہونا چاہتا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ معاشرتی اصلاح معاشرتی اصلاح کس طرح ہوگی معاشرتی اصلاح ہو جائے نا تو ہمارے نظام حکومت بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک نظام ٹھیک ہو سکتا ہے معاشرتی اصلاح کے حوالے سے میں چند بزارشات آپ کے مدے نظر رکھوں گا اور میں اپنی تحقیق اور اپنے نتائج جو میں نے آخص کی ہیں معاشرتی تحقیق سے جو میں نے اپنے نتائج آخص کی ہیں ہر بندے کے انفرادی رویہ کو میں نے جو پڑھا ہے ہر بندے کے جو اجتماعی رویہ کو میں نے پڑھا ہے اس سے میں جب بہت آئیڈیا ہوا ہے اندازہ ہوا ہے میں نے اس سے جو نتائج آخص کی ہیں کہ اس معاشرہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جس وقت تک جو میں آج پہلو بیان کر رہا ہوں ان کو نہیں اپنائیں گے ان پر نہیں چلیں گے وہ ہو بہو جو میرے بیان کردہ پہلو ہوں گے وہ ہو بہو عدیس مبارکہ کے مفہوم کے این وطابق ہوں گے انشاءاللہ عزوجل سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس سے سلام کرے تو اس کا جواب دے دعوت دے تو قبول کرے دعوت دے تو قبول کرے اگر میں سلام کرتا ہوں تو مجھے جواب دے ٹھیک ہے فور ایکزمپل کوئی بھی سلام کرتا ہے جواب دے اور دعوت دے تو قبول کرے اور اس کی غمی خوشی میں شرکت کرے اور اگر وہ غمی خوشی میں شرکت کرے اور اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے ٹھیک ہے اس طرح ہمارے بوس حقوق ہے ہم ان چھوٹے چھوٹے حقوق کو مد نظر نہیں رکھتے ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں اہمیت نہیں دیتے جس وجہ سے انسان اگر ان چھوٹے چھوٹے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے بے شک وہ اگر نماز بھی پڑھتے ہیں روزی بھی رکھتے ہیں اور وہ اچھے معمولات اپناتے ہیں لیکن ان چھوٹے چھوٹے حقوق انسانی انفرادی حقوق کو ترجی نہیں دیتے تو سمجھو وہ معاشرتی حقوق ادانے ہی کرے یہ ان کو حقوق العبادات کہا جاتا ہے وہ حقوق اللہ تو پورے کر رہے لیکن حقوق العبادات پورے کر رہے اور یقینی طور پر آپ سب کو علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حقوق اللہ معاف کر دیں گے لیکن حقوق العبادات کبھی معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کا دن ہوگا اللہ کا عرش لگا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں یہ میں بیمار تھا مجھے پوچھنے کیوں نہیں آئے میں بیمار تھا مجھے پوچھنے کیوں نہیں آئے میں بوکھا تھا مجھے پوچھنے کیوں نہیں آئے تو ایک شخص کہے گا یا باریت اللہ تو تو ان چیزوں سے پاک ہے تو کس طرح بیمار ہو گیا اور تو کیسے بوکھا ہو گیا انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے پڑوس میں میرا بندہ بوکھا تھا تم نے اس کی پروانے کی اگر وہ پریشان تھا تو اس کی پریشانی حل نہیں کی اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر وہ بوکھا تھا تو اس کی داد رسی نہیں کی اس کی مدد نہیں کی اسی غریب جتیموں کا حق آپ نے ان کی طرف ترجی نہیں دی تو آپ مجھے بتاؤنا میں نے معاشرتی طور پر جو نتائج آخص کی ہیں میں ان کو شارٹ شارٹ بتاتا جاتا ہوں افسوس اس معاشرہ میں پتہ گیا میں اپنے نتائج جو میں نے آخص کی ہیں وہ نتائج اس طرح ہیں کہ لوگ نہ اخلاقی طور پر کرپٹ ہیں بہت کرپٹ ہیں اخلاقی طور پر اس طرح کرپٹ ہیں کہ اگر نماز پڑھیں گے لیکن دوسروں سے نفرت دل میں عداوت رکھیں گے دل سے ہر ایک کے خلاف عدافتیں نہیں لکھاتے جس وجہ سے وہ اصل منزل کو نہیں پوچھ پاتے اصل نماز کیا سکھا رہی ہے نماز کے ہی دلوں سے محل نکالو اور اللہ کی رضا کیلئے آپس میں جھڑ جاؤ میں اکثر پہلے بھی بیان کر چکو کہ اللہ کی رضا سے محبت کرنے کی برکتیں ہیں اگر عوام الناس کو پتا چل جائیں تو وہ ہر کام چھوڑ کر فسپیریٹی میں اس کام کو اپنا لیں کہ اللہ کی رضا کی برکت اللہ کی رضا کیلئے آپس میں محبت کرنا تعلق رکھنے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس سے اللہ کی خصوص خاصلخاص توجہ ملتی خاصلخاص آج جو چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش ہو حاجت تکمیل ہو پوری ہو تو اللہ کی رضا کو پانے کے لئے مخلوق خدا کی خدمت کرے ان کی حاجات کو پورا کرے ہر ایک کے حقوق کو پورا کرے معاشرتی سطح پر انفرادی سطح پر اپنا کردار ادا کرے جو میں بات مخاطب ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ اس طرح ہے دیکھو پور ایکزمپل اب بعض چونوں میں آپ کو کہا انصاف اس معاشرے میں اس معاشرے میں جو اپنے نتائج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس معاشرے میں سچ کی بات حق کی بات وہ کرے گا جو خود سچ بولتا ہی نہیں ہوگا اور جو خود انصاف پر چلتا ہی نہیں ہوگا اس معاشرے میں حق پر چلنے کی بات وہ کرے گا جو خود حق پر چلتا ہی نہیں ہوگا اس معاشرے میں نماز کی دعوت دینے والی بات وہ کر رہے ہیں افسوس کی بات ہے جو خود نماز پڑتا ہی نہیں ہوگا اس معاشرے میں اس معاشرے میں اب میں سگنل کروس کر رہے ہیں مجھے میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے رونگ سیٹس خود آ رہا ہے اور مجھے کہہ رہا یار بھائی تو غلطہ رہا ہے دیکھ ایسے الٹی فطرت کے لوگ غلطی بھی کریں تو کہتے ہیں نا چوری اور سینہ زوری ایسے معاشرے کے لوگ آج کل آگئے ہیں غلطی بھی کریں گے اور ماننے کی بھی نہیں اور اس پر ڈٹ بھی جائیں گے کہیں گے نہیں ہم تو غلط ہیں نہیں تم جو مرضی کر لو تو ایسے کہی معاشرہ ٹھیک نہیں ہوسکتا نہ معاشرہ کامیاب ہو سکتا ہے تو میرے بھائیوں آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے انسانی حقوق انفرادی حقوق کو پورے کرنے والے لوگ برسر اقدار نہیں آئیں گے ہر برسر اقدار نہیں آئیں گے اور ہر ایک معاشرتی سطح پر محبتوں کو فرو ہر ایک کی حقوق کو پورا نہیں کریں گے وہ معاشرے تکمیل کو نہیں پوچھتے وہ معاشرے کامیاب سطح پر رائج کبھی نہیں ہوتے جس پر معاشرتی انفرادی حقوق پورے نہیں کیے جاتے یہ آپ اکثر سوچتے ہوئے کہ شفاعت ان باتوں کو اکثر ڈسکس کیوں کرتا ہے بار بار ان باتوں کو دیکھو بات یہ نہیں ہے کہ نماز کی روزے کی زکاة کی حج کی تو تبلیغ اکثر بیشتر لوگ کرتے ہیں لیکن معاشرتی اصلاح کی تبلیغ سب سے پہلے فسپیرٹیم ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ریاست مدینہ کیا قیام ہونا تو سب سے پہلے معاشرتی اصلاح فرمائی معاشرتی اصلاح مدینہ کا مطلب کیا ہے مدینہ کا مطلب ہے کہ یونٹی سب کو اکٹھی کرنے والی جگہ اجتماعیت پیدا کریں انفرادی سطح سے محبت اخوت بائیچارہ کا درز دے کے یونٹی پاورز بنانے کے جگہ جب یونٹی پاور گنتی تو اسلام کو خوت ملتی اسلام کو اتیاد نصیب ہوتا ہے اسلام میں طاقت آتی ہے اسلام صفر ریاستے کو قیام ہوتا ہے جب ریاستے قیام پذیر ہوتی ہیں تو پھر ملک مضبوط ہوتے ہیں اس طرح بات یہ کہ ہم نے ملکی سطح پر مضبوطی کی بات کرتے ہیں تو انفرادی سطح پر ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اپنی طبیعت کو اپنی سوچ کو اپنے عمل کو بدلنا ہوگا اور صرف یہ نہیں کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن معاشرتی حقوق کا خیال نہیں کرتے میں نے اکثر ایسے لوگ دیکھیں افسوس ایسے لوگ میں دیکھیں کہ جو خود بے ایمان ہے اور انصاف کی بات کر رہے ہیں میرے ساتھ ذاتی تجربہ ہی ہے ذاتی تجربہ ہے میں اس ٹیکنیکل فیلڈ سے بستا ہوں اور میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو خود بے ایمان ہوں گے اور انصاف کی بات کر رہے ہیں میں نے اسے کہا میں نے اس بندے کو مخالبہ میں نے کہا بھائی آپ کے موہ سے انصاف کی بات اچھی نہیں لگتی بھائی آپ انصاف کی بات کرتے ہیں خود انصاف کی حصول ہو بے ایمان مندہ انصاف کی بات کر رہے ہیں جھوٹ بولنے والا سچ کی دعوتیں دے رہے ہیں اسی طرح اسی طرح بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ جو دوسروں کو تو کہہ رہے ہیں لیکن اپنی انفرادی سطح پر اصلاح نہیں کر رہا تو مجھے بتاؤ معاشرہ کب ٹھیک ہوگا معاشرہ کب ٹھیک ہوگا معاشرہ تب ٹھیک ہوتا ہے کہ انفرادی سطح پر ارسک اپنے آپ کو بہتر کرے اپنے اخلاق کردار کو ٹھیک کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اچھے عمال کو اپنا ہے شباہد حسین آشمی کا مخاطب ہونے کا فقط مقصد یہ ہے کہ میرے بائیوں میرے بائیوں میرے بائیوں میرے بائیوں انفرادی سطح پر آپ اخلاق کو بناؤ پیار کو بناؤ ہر ایک کے ساتھ اچھے عوال رکھو اچھے معاملات رکھو شباہد حسین آشمی کوئی بہت اچھا انسان نہیں ہے لیکن اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کے فضل سے کوشش کرتا ہے انفرادی سطح پر میں اکثر نہ غور و فکر کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ملک کا نظام ٹھیک ہو جائے اب انفرادی سطح پر تو کوئی بندہ ٹھیک ہونے کو تیار نہیں ہے ہاں بات سنو ہر بندہ ریڈی والا اٹھ کے حکومت پر تنکیت کر رہا ہے اور خود اپنے کردار کو ٹھیک نہیں کر رہا میں ریڈی والے کی بات بتاؤں ایک ریڈی والے کو سوٹ پالے کے پاس صاحب جاؤ نا وہ جی کیا کرے گا ہاں جی ہم تو تول پورا دیتے ہیں اخلاقی کرپشن کرتے ہیں اخلاق سے آپ کو خوش بھی کر دیں گے اور بیچ بیچ میں آپ کو کام بھی اپنا پورا کر دیں گے ایسے لوگ ہیں آج کل تو میرے بھائیوں یاد رکھنا نیت کا عجر ملتا ہے آپ کی اپنی نیت جیسی ہوگی ویسا عجر ہوگا آپ یہ نہ دیکھو کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے یار سب یہ ایسے ہیں تو میرے اچھے ہونے سے کیا ہو جائے گا بھائی آپ کے اچھے ہونے سے ہی تو فرق پڑے گا آپ اچھے ہونا تو سب اچھے ہو جائیں گے آپ سب کو بدل سکتے ہو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کی تقدس سے حضور پاک کی محبت سے یہ حقیقی دعوت ہے صرف نماز روزہ زکاة حچ کی تبلیغ سب ہی کرتے ہیں لیکن معاشرتی حقوق انفرادی حقوق انسانی حقوق کی تبلیغ کرنی چاہیے یہ فسپیریٹی میں اگر ہم یہ نصیب چکے تو ہم نمازی بشک بن جائیں روزہ دار بشک بن جائیں روزہ دار بشک بن جائیں لیکن ہم معاشرتی حقوق پورے نہیں کریں گے ہر ایک اخلاقی طور پر اچھے انسان نہیں بننے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھنا اللہ کی رضا نصیب نہیں ہوگی اور آپ کچھ بھی نہیں حاصل بھی جس طرح میں نے آپ کو ایک لاسٹ بات کرنا چاہوں گا جس طرح میں نے آپ کو پہلے پریویس کتاب میں بتایا تھا کہ اگر انسان یا دینی تعلیم ہو یا معاشرتی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو اگر وہ تین چیزیں نہیں سیکھ سکا تو کچھ نہیں سیکھا کیا میں نے بتایا تھا کہ اگر وہ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا نہیں کر سکا دوسرا میں نے بتایا کریئیٹیو سوچ پیدا نہیں کر سکا تیسرا میں نے بتایا تھا کہ اپنے اندر کریکٹر نہیں پیدا کر سکا اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی دیندار شخص ہے کوئی اللہ کی نام لیتا ہے کوئی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اگر وہ تین چیزیں نہیں سیکھ سکا دین اسلام پر چلتے ہوئے بے شک نمازی ہو روزی ہو پریزگار ہو تقوی والا ہو لیکن اگر وہ تین چیزیں نہیں سیکھ سکا جو اللہ کا نظام قدرت اس کو سمجھانا بھی چاہتا ہے اس کے سامنے کھلی اور واضح نشانی بھی رکھتا ہے لیکن وہ اکل سے نہیں سمجھتا غروف فکر نہیں کرتا قرآن پاک پورا ہمیں کونسلٹیٹ اس طرح کرتا ہے معاشرتی حقوق کی طرح اگر ہم پھر بھی اس طرح توجہ نہیں دیں تو ہماری اپنی کمک لی ہے میرے بھائی قرآن پاک تو اس طرح توجہ دلاتا ہے بعد جو میں تین چیزیں قرآن پاک کی بتانا چاہتا ہے تین چیزیں ایمان کی چیزیں کہ اگر ایک دیندار شخص جو دین کا دعویٰ کرتا ہے بے شک میں ہی کیوں نہ ہوں دین کا دعویٰ بھی کرتا ہے اگر وہ تین چیزیں دین سے نہیں سیکھ سکا چل پر تو سمجھے اس نے دین کے پہلو دین کے پیغام دین کے میشن کو سمجھے ہی نہیں اس وہ تین چیزیں کون سی ہیں یاد کر لو اخلاص 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 خالص اللہ کے ساتھ تعلق اخلاص دوسرا کیا ہے اخلاق اخلاق معاشرتی اخلاق معاشرتی حقوق پھر اس کے بعد آ جاتا ہے احساس معاشرتی احساس اگر وہ یہ تین چیزیں نہیں سیکھ سکا تو اس نے دین پر چل کر کچھ بھی نہیں سیکھا لہذا ان چیزوں کو سمجھو غور و فکر کرو اللہ پاک ہم سب کا نادامی ہو ناصر اللہ پاک ہم سب کو عمل کی تفیق عطا فرمائے اگر آپ کو یہ میرا بیان پسند ہے تو آپ اسے اللہ کی رضا کیلئے شیئر کریں مجھے کوئی اپنی ذاتی شورت نہیں چاہیے میں فقط اللہ کی رضا کیلئے بیان کر رہا ہوں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے بھی نظر بس سے بچائے اور تمام میرے مسلمان بھائیوں کو ترقیہ کی منازل دے کرنے کی تفیق عطا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی مینوں پر تباہ کرنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کا ناصر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ